آج جینب پانچ سو روپے کے کلو ہے آج توڑا مہنگا ہوگی ہے سٹرابری سٹرابری کے ایک ویر ہاؤس میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت سارے سٹرابری کے ٹھوکری پڑھے ہوئے ہیں بائی ادھر ہے ہمارا ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا ریٹ ہے اسلام علیکم بائی سٹرابری کیسے دے رہے ہو آپ سٹرابری کا جو ریٹ ہے وہ دقریباً پانچ سو روپے پر کے جی یہ ہول سیل ریٹ ہے یہ شہر میں کتنے کا کلو ہو گیا کیا آپ کے اندازے شہر میں میں کل گزر رہا تھا میں نے وہاں پر ریٹ پوچھا تو وہ لوگ دو سو روپے پاؤ اور آٹھ سو روپے پر کیجی بیچ رہے آٹھ سو روپے پر کیجی مطلب اتنا زیادہ جنہیں ڈیپرنس ہے یہاں پر پانچ سو روپے کے اور وہاں پر آٹھ سو روپے تین سو روپے ایک کلو میں ایک کلو میں منافع کمان رہے ہیں اچھا ساڑھے چار سو اتنا تک ہو جائیں گے ساڑھے چار سو روپے کی بھی مطلب دکھ رہے آج مال کم تھا اس کی وجہ سے ذرا ریٹ اوپر تھا ویسے میکسیموم ریٹ چار سے ساڑھے چار سو روپے کیلو تو آج ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پر جینا آپ لوگ کو نیم کنو یہ سپیشل کنو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو بھائی سے پورتے اس کے ریٹ الگ الگ ویرائیٹی کی ان کے پاس پڑھے ہوئی ہے تو پورتے ہیں اور بھی بہت سارا ان کے پاس پڑھے ان سے پورتے ہیں ریٹ کے حوالے سے السلام علیکم بھائی ملکہ کیسے وہ ساری کینو کیسے آج ریٹ ان کے سارت دانہ بھائی جان سولہ سے لے کے پندر تک منڈی سارت دانہ سولہ سے لے کے پندر سو روپے تک اور اسی دانہ اور ارتالی دانہ بھی کے تیرے سو روپے دوے جن بھی کے ساڑھے بارہ سے لے کے تیرے سو بھی مال بہت مہنگ ہے منڈی پہ آج مہنگا ہے یہ ساڑھے 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 سو روپے اس میں کتنے کلو ہوں گے آٹھ نو کلو ہوں گے اور یہ بڑا والا یہ ماشاءاللہ دیکھ لیجئے آپ لوگ بہت اچھے اچھے امرود ہے اس میں کتنے کلو ہوں گے سر سولہ کلو ہوں گے چھوٹے سو پچاس روپے بھائی کے رہے تو امرود آپ لوگوں نے دیکھا آگے چلتے ہیں اور آپ لوگوں دیکھاتے ہیں ماشاءاللہ وی آئی پی سیب ہے یہ واقعہ دیکھ لیجئے یہ واقعہ 200 روپے باتا رہے ہیں اور یہ واقعہ 2200 روپے اور اس میں میکزیمم جو ہے نا آپ لوگوں کو 15 سے 16 کلو تو کس میں وزن کریں گے ایرانی سیب کیسے دے رہے ہو ایرانی سیب پچیس سو روپے یہ سارے ایرانی سیب ہے اس میں کتنے کلو ہوں گے آپ کی اندازی کے مطابق دس کلو ہوں گے اور یہ کیوی کیسے بھی رہے ہو سولہ سو روپے یہ چھے پیکٹ ہے اور انار کتیس سو روپے یہ بھی تقریبا کتنے کلو ہوں گے دس بارہ گریپروٹ بھی بتائیں کتنے زنگوالے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ زبردست ہے اور یہ جو ہے بائی کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے بائیس تئیس کلو ہوں گے اور چتیس سو روپے آج اس کے ریٹ ہے اور یہ والا توڑا سو جو نے زیادہ پکا ہوا ہے اس میں دانے یہ بھی اسی طرح سیم ہے توڑا سو کیمی بیشی ہوں گے اور یہ والا جو ہے یہ توڑا سستہ ہے یہ دو ہزار روپے جو نے اس کے بتا رہے ہیں اور اس میں بھی تقریبا بائیس تئیس سو کلو ہوں گے یہ ریٹ جو نے ساڑھی بارہ سو روپے بتائیں ان کو ریڈ بلڈ بھی کہتے ہیں کوفرہ ملا ہے دیکھنے کو تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ لوگ کو دکھاتا چلا اور بائی کہہ رہا ہے کہ یہ تین سو تین سو پچاس یہ دو سو سکتر روپے کی چوڑا چوٹا سائز ہے اور یہ جو ہے نا یہ بڑا سائز ہے یہ تین سو پچاس روپے کہہ رہے ہیں یہ بھی یہ کس طرح دے رہے ہو ایک سو چاریس روپے کیلو بیرہ بھی آج توڑا مہنگا ہے آج ہمارے پاس چار ہزار روپے کا گھاڑر آیا ہے چار ہزار روپے کا گھاڑر آیا ہے گھاڑر میں کتنے کلو ہوتے ہیں گھاڑر میں ہوتا ہے تیس سے لے کر بہتیس کلو تھا تو ابھی یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ ایک سو چاریس روپے کیلو ہے یہ پندرہ سو روپے کے ہیں اور بہتر دانوں کے کریٹ ہے اور یہ کینو ہے ان کے پاس کینو سر اٹھ کیلے پندرہ سو دانوں والا رہے یہ سارے پندرہ سوکھی ہے یہ بہتر دان ہے یہ ہائی بریڈ ہے یا دیسی ہے ہائی بریڈ ہے دیسی نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ کس طرح بیچ رہے ہو ڈیڑھ سو روپے کیلو ہے دو سو ساٹھ سے ستر تک کیلو ہے اس کا نام میں بھولیا اس کا نام ہے رس بری یہ رس بری اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے مدھ آیا جا ہے جوڑوں کے ذہنے کے لیے پیٹ کے لیے سفائی کے لیے بہت بہت چیز نہیں بلگیری کتنے روپے کے دانوں آپ نے دیا ان کو پچیس روپے کا دانہ دیا آپ نے دیکھا یہ چوبیس سو روپے ایک پیٹی بتا رہے ہیں اور ایک پیٹی میں تقریبا کتنے درجن ہے چالیس درجن ہے تقریبا ہم پچاس آٹھ روپے درجن پڑھ رہا ہے اس میں اور یہ ساڑھی پانچ ساڑھی پانچ سو روپے ہے اور اس میں پندر کلو ہے تو موسیقی